اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو آج ایک نیو ریسپی گلاب جامن کی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں تو اس میں ہم پیلت نمبر پر انگریڈینٹس جو ہیں وہ جو ملک پاورڈر ہوتا ہے اس کو ہم نے لینا ہے ایک کپ کے قریب ملک پاورڈر لے لیا اور اس کے بعد ہم نے آدھا کپ جو ہے وہ میدہ جو ہوتا ہے آٹا میدے والا آٹا اس کو ہم نے آدھا کپ لینا ہے انگریڈینٹس آپ نے یہی رکھنا ہے بلکل بھی چینج نہیں کرنا ورنہ آپ کا بلکل یہ ریسپی بلکل خرابترین بنے گی تو ایک کپ ہم نے سوکا دودھ لیا تھا اور آدھا کپ جو ہے وہ میں نے لیا ہے یہاں پر میدہ پاورڈر یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد ہم بھئی اس کے اندر جو ہیں وہ ڈالیں گے اینوں جو آپ کھاتے ہیں اور بیکنگ پاورڈر اب بیکنگ پاورڈر دیکھ رہے ہیں میں نے چمچ پر کتنا لیا ہے ٹھیک ہے بلکل بھی انگریڈینٹ جو ہیں وہ آپ نے چینج نہیں کرنے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ریسپی میں ایچ این ایوریتنگ ایکل کونٹی کے ساتھ جو میں نے جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اپنے جو انا اتنی ہی ڈالنی ہے جتنا آپ نے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اتنا ہی آپ نے جو ہے وہ اینوں کا یہ جو ساشے یہ پیکٹ یہ ڈالنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کی جو اینا وہ اورنج فریور والا اینوں لاکھے وہ ڈالتے رہے ہیں تو وہ نہیں کرنا تو یہ اینوں آپ کے سامنے دیکھیں جتنا میں نے بیکنگ پاورڈر ڈالا تھا اتنا ہی میں نے یہاں پر اینوں اس کے اندر مکس کیا اور ان سب چیزوں کو مکس کیا اس کے بعد میں اس کے اندر گھی ڈالوں گا جو آپ جو دوسرا ککنگ آئل ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں اس میں جو ہے نا وہ دیسی گھی کا استعمال کیا ہے اس کو پہلے میں نے اس آمیزے کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اوہو انگوٹھی میں ذرا اتار لوں جانسا نانا ہو کہ تیرہوہ مسالہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے تو اب میں اس کو آمیزے کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اب میں جو ہے وہ اس کے اندر جو دیسی گھی ہے دو سے تین چمچ جو ہے وہ ڈالوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کا مطلب کپ کا سائز کتنا ہے ٹھیک ہے بڑا کپ ہے تو پھر اس سے اتبار سے آپ کو گھی بعد میں بھی خیر مکس ہو جاتا ہے آپ کو اس سے اتبار سے ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ گھی یہاں پر میں نے ڈالا اب میں ان سارے آمیزے کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کروں گا آمیزہ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے میرے بھائی میرے دوستوں آہ ورنہ یہ ساری کی ساری چیز آپ کی جو ہے نا وہ بالکل خراب ہو جائے گی اور ویسے بھی یہ ریسپی جو ہے وہ ایک بہت اچھے دوست ہیں ہمارے ان کی فرمائش پر جو ہے نا یہ بنائی جا رہی ہے تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس اپ کرنا ہے آہ اس کو مکس کر کر لیا بھی اب میں نے مثل کافی اچھا کافی دیر تک اس کو میں نے دو تیسٹی میٹر اس کو مکس کیا تاکہ جو آئل ہے وہ ایکوال جوانا انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس کے ساتھ مکس اپ ہو جائے پھر اس کے اندر تھوڑا دودھ ڈالنا بلکل آپ کے پاس یہ اس جو میرے پاس آمیزہ ہے اس میں ففٹی جوانا ایمل کے قریب دودھ جوانا وہ استعمال ہوگا آپ ڈبے والا بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو جو گھر والا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی سے مکس کر کے ایک جو ایسے آٹے کی ایک ڈو بناتے ہیں اس شکل میں لے آنا ہے اور اس ویڈیو میں میں بھئی سپیشل تھینکس جو ہے وہ ہمارا جو کیمرہ وومن ہے یعنی کہ میری وائف ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا اور نو ڈاؤڈ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب کے مرد کے پیچھے کو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں میری جو ماں کی دعائیں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ سے آج تک اور شادی کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ میری وائف بھی کافی سپورٹنگ ہیں مجھے کافی زیادہ سپورٹ کرتی ہیں خیر تو خیر اب بھی خیر ان کے لیے بھی سپیشل ان کا بھی سپیشل تھینکس ہے کہ انہوں نے مطلب میری وائف نہیں کیا اور والدہ کے لیے بھی آپ سب سے اپیل ہے کہ دعا کریں اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پر جو نا وہ میکسیمم ٹائم تک رکھیں تو خیر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ نے ایک ڈو جو ہے وہ اچھے سے بنا لینے اور اس کو دو سے دو منٹ سے لے کے دس منٹ تک آپ نے اس ڈو کو اسی طرح سے جو نا وہ چھوڑ دینا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے ہی چھوڑ دینا ہے جیسے ہماری ڈو جو ہے وہ سیٹ ہونے کے لیے اس کو رکھ دی ہے میں نے ساتھ میں اب کیا کروں گا میں نے وہ جو شیرہ ہوتا ہے وہ میں نے بنانا ہے تو ایک کپ چینی کا جو ہے وہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈالا ہے برطن کے اندر اور اگر ایک کپ چینی کا ڈال رہے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ گناہ پانی ڈالنا ہے مطلب پہلے آپ نے ایک کپ اور پھر آدھا کپ ڈیڑھ کپ آپ نے پانی اس طرح سے ڈال دینا ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈیڑھ گناہ جو ہے پانی اس کے اندر ڈالنا چاہے جتنا بھی آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آہ پھر ساتھ میں نے آئل کو بھی گرم رکھ دیا اور شیرے کے اندر دو لائچیاں جو ہیں وہ ذائقے کے لیے وہ بھی میں نے یہاں پر ڈال دی اب ڈال دیا آہ مطلب ابھی یہ پانچ سے دس منٹ لگے گے شیرہ بھی مارا تیار ہو جائے گا اور اتنے میں جو ہے وہ آئل بھی میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تیز نہیں پکانا تیز بلکل نہیں پکانا جو آہ وہ ہے ابھی یہ خیر ہو گیا آئل کو میں نے ابھی جو رکھا ہے چولے پر اب میں ساتھ ہی جو ہے وہ جو ڈو ماری تھی وہ سیٹ ہو گئی اب اس ڈو کے میں بلکل چھوٹے چھوٹے سے جو پیسیز ہیں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے ابھی پھولنا بھی ہے نا سویل بھی بیکنگ پورٹر ہے اس کے اندر تو یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے ابھی ایک ایک کر کے جو اس کو فرائی کریں گے اب برتن آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کڑائی میں بنا رہے ہیں تو زیادہ بڑی کڑائی ہے تو پھر اس میں پھر آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں آپ کو پہلے ایک جو ہے یہ فرائی کر کے دکھاتا ہوں اس کا کلر اور اس کا ٹیکچر اور کتنے آئل گرم ہو اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے ایسا بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ تیز آئل جو انا گرم ہو جائے کہ وہ بلکل ہی مطلب اوپر بڑی لیئر جو انا وہ بلکل جو انا سڑ جائے بلیک کلر کی ہو جائے اور اندر سے بلکل وہ مطلب وائیڈ کلر کے رہے تو خیر اس طرح سے سارے میں نے یہاں پر بنا لیا اور ابھی ہم اس کو پھر ون بائی ون کر کے جب پہلے آپ کو ایک جو انا وہ فرائی کر کے دکھاؤں گا میں جی دیکھیں ایک جو پیس ہے جو گلاب جامن ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے آپ دیکھیں کہ مطلب یہ بھی ہے لائٹ براؤن ہونے تک میں نے اس کو بلکل ہلکی مدم آنچ پر جو انا وہ اس کو میں نے فرائی کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بلکل اس کا گورلن کلر کا شیپ جو انا وہ مارے پاس آگئے ٹوٹا نہیں ہے بلکل بھی تو ابھی اس کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ شیرہ جو ہے اس کے اندر جو انا میں نے وہ اس کو ڈال دوں گا ٹھیک ہے اور اس کو جو اچھی طرح سے مکس اپ کر دینا ہے تاکہ جو انا شیرہ اندر تاکہ اس کے ساتھ چلا جائے اور اس کے بعد بھائیا ابھی میں باقی جو ان کو بھی ون بائی ون کر کے جو انا ساتھ ہی فرائی کروں گا پھر یہ اور ڈالے آپ مطلب چھوٹی کڑائی تھی میرے پاس چھوٹا برتن میں نے لیا تھا تو اس میں میں پانچ سے سات پیسیز جو ایک ٹائم میں مطلب فرائی کر رہا ہوں اور بلکل سارے یہ دیکھنے ہے کہ آپ ایزیلی ان کو ہینڈل کر پائیں ایسے نہ ہو کہ کچھ جو انا ڈارک براؤن ہو جائیں اور کچھ بلکل ہی جو انا وہ اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ بلکل کتنا ٹائم لگا ہے بیچ میں ڈال ڈالتا جا رہا ہوں اور وہ براؤن ہوتے جلے جا رہے ہیں تو یہ یہاں سے یہ دیکھیں میری احتیاط نہیں میں نے کی تو یہاں سے ایک جو انا وہ اس کا پیس جو انا کٹ گیا ہے تو خیر آپ چھوٹا برتن لیں گرمیاں بنا آ رہے ہیں فرس ٹائم تو چھوٹی سی کڑائی لے لیں اس کے اندر ایک ایک جو انا وہ فرائی کرنے تاکہ آپ اس کو ایزیلی ہینڈل کر لیں ٹھیک ہے تو جیسے یہ فرائی ہوتے چلے جائیں گے ہم اس کو جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ نکال کے جو ہے وہ شیرے کے اندر جو انا وہ ساتھ ہی اس کو ڈالتے رہیں گے ان کو بھی ون بائی ون کر کے اس طرح سے میں نے سب کو فرائی کر لیا سب کو شیرے کے اندر وہ ڈپ کر کے رکھ دیا اور پھر جو ہے وہ ہم آہ فائنل سرونگ کی طرف جائیں گے یہ دیکھ جی آپ کے سامنے یہ موجود ہے کہ اس طرح سے ہم نے اس کو جو انا شیرے کے اندر رکھا آہ زیادہ ٹائم میں رکھنا ایسے نہ ہو کہ وہ مطلب بہت زیادہ وہ چیز ابزارب کر لے جو تو میٹھے کے شوقین ہے وہ تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا اور جو میٹھے کے شوقین نہیں ہیں تو ان کے لیے پھر وہ اور طرح سے ہوگا نہیں جی یہ اس طرح سے آپ ارینج کر سکتے ہیں اب یہ نرم تھے تو اس سون ایس کوئک جو انا مجھے جو برطن جو پلیٹ ملی میں نے اس کے اندر اس کو ارینج کیا اور اسی طرح سے ہم اس کو جائے وہ آہم کھا لیں گے بھائی کھانا کھانے کے بعد تو خیر دیکھ لیں کہ کچھ مطلب پیسیز زیادہ ٹائم کے لیے تھے وہ ان کی اوپر لیر جو تھی وہ اس میں ہی مکس اپ ہونا شروع ہوگی تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے خیر انشاءاللہ آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو لائک سبسکرائب اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ گائز ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز پورڈ کریں انگریڈینٹس بھی آپ کے سامنے آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ